لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں عبادتوں کی طرح مدھتِ امام کریں نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں رونے والوں اس پرسے میں آنے والوں آج سے تقریباً سرسٹھ دن پہلے جب فلق پہ محرم کا چاند نکلا تھا تو ہر طرف صدائے یا حسین بلند تھی جب محرم کا چاند نکلا تھا گھر گھر فرشی ازا لیکن آج فضاؤں میں ہر طرف حسین الودا غریبِ زہرہ الودا نواسِ رسول الودا ناب شہروں میں رونق ناب بستیوں میں رونق اس لیے کہ وہ مہمان جس کا ہم سال بھر انتظار کر رہے تھے آج ازاداروں کے لیے پرسے کی یہ آخری شب ہے اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ صفے ماتم بچھائے گا اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ غریبِ زہرہ کا ماتم کرے گا جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ پھر مولا مظلوم کا غم کرے گا مگر آغازِ پرسے میں میں آپ سب سوگواروں کی جانب سے اس بی بی کی بارگاہ میں جو بقی سے ٹوٹی بھی پسلیاں لے کر پرسہ لینے کے لیے آئی ہے اس بی بی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جھوڑ کے عرض کروں گا شہزادی سارے سوگواروں کے لیے دعا کر دو بی بی ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس ایک خواہش ہے وہ تیرا لال جسے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا بی بی اپنے اس لال کے پرسے کے لیے انہیں ان کی زندگی کے لیے دعا کر دینا عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑے لمحے میں یکے بعد دگرے ایک ایک کرتابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے اس بات کا خیال رہے کی جو تابوت آنے والے ہیں مولا ان سب کو زندگی عطا کرے جنہوں نے اس تابوت کا سوچا جنہوں نے اس میں دامے درہمے سخنے شرکت کی شاید اس بات کا اللہ جانے احساس ہے یا نہیں ہے مجھے تو اس بات کا یہ کہ احساس ہے سن پائیں گے آپ آج آخری شب ہے پرسے میں کمی نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں کرنا ہیا نہیں کرنا تڑپ کے ایسے رونا جیسے لیلہ اپنے اکبر پر رونا چاہتی تھی رونے نہیں دیا گیا جیسے فروہ اپنے قاسم کا ماتم کرنا چاہتی تھی کرنے نہیں دیا گیا میری ماں ہیں بہنیں پردے میں ہیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں سب آئے ہوئے ہیں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کائنات میں آپ نے بیٹے دیکھے ہوں گے آپ سب بھی بھی حمدللہ ہیں خدا کرے آپ کے سر پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں سایہ سلامت رہے جس کا باپ مر جائے اس سے پوچھنا کہ باپ کسے کہتے ہیں جس بیٹے کا باپ مر جائے باپ چھن جائے اس سے پوچھنا باپ کا درد کیا ہوتا ہے باپ کس چیز کا نام ہے لیکن یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کے درد کا اندازہ اسے ہوگا جو اپنا باپ کھو چکا ہے باپ کے درد کا اندازہ اسے ہوگا کہ جو اپنے باپ کا جنازہ اٹھا چکا ہے باپ کس اہمیت کا کس عظمت کا نام ہے اس بات کا احساس جب بھی اپنے سامنے اپنے ضعیب باپ کو دیکھا کرو خدمت میں کوئی کمی نہ کیا کرو لیکن ہاں ایک بات تو ہے نہ کائنات میں سجاد جیسا بیٹا مل سکتا ہے نہ حسین جیسا بابا نہ اکبر جیسا بیٹا نہ حسین جیسا بابا نہ قاسم جیسا بھتیجہ نہ حسین جیسا چچا لیکن ایک فقرہ سن لو تابوت سے پہلے میں آپ کی خدمت معز کرنا چاہتا ہوں گیاروی محرم کو سجاد کو قیدی بنا کے گزار دیا گیا کربلا کوفا شام سارا سفر تیکر کے میرا مولا مظلوم کربلا چہلن پہ جب آئے ہیں آنے کے بعد اپنے بابا کی تربت سے لپٹ گئے ہیں اور لپٹنے کے بعد ایک مرسیہ پڑھا ہے غیرتداروں کلیجہ سنبھالنے نہ میں جو کہنے جا رہا ہوں آواز دیا بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ سکینہ کے رخصار پہ تماشے پڑے بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ماں و بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ بازاروں میں گزارا جاتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں یہ باغیوں کی بہنیں ہیں یہ باغیوں کی بہنیں ہیں بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں دربار میں کھڑا رکھا گیا بابا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ بھائیوں چچا بابا سب کے قاتل کو نظروں کے سامنے انعام دیا گیا بابا سن رونا تابوت آئیں گے بابا شکوہ اس بات کا ہے کہ گیاروی محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار دیا گیا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ رہا ہو اجب نے حسین آواز دی میرے لال غم نہ کرو میرے لال آنسوں نہ بہو اے سجاد آنسوں پر ضبط کرو میرے لال تم خون کے آنسوں رو کر کے آئے ہو اے میرے لال میں بھی تم سے کہہ دوں ایک بات میرے لال میں بھی کہہ دوں تم سے ایک بات جب میں نے اپنے گوت کے پالے کھو دی اے تم خیمے میں تھے میں ابباس کا عالم لے کر کے آیا بازو کٹ چکا تھا اکبر کے سینے سے برچ نکال کے اکبر کو تنہا لے کر کے آیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر آئے مگر نانا کی امت کے سامنے میرا بھی ایک مرسیہ ہے میں نانا سے سوال کر سکتا ہوں نانا ابباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ابباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا مولا سجاد آپ کے زخموں کا مرہم اٹھارہ بنی حاشم کے جنازے اور شبیح تابوت لے کر آئیں گے لیکن سوگواروں جب یہ تابوت آپ کے سامنے آ جائے آپ انہیں کاندھا دینا جس منزل تک تابوت کو پہنچنا ہے خبردار بین سے تابوت چھو کے نہ ہٹ جانا اس تابوت کو وہاں تک پہنچانا سجاد غریب آقا کے دعائیں لیتے جانا تابوت کو کاندھا ہر جوان دے اور جب کاندھا دینا منزل تک پہنچا کر کے آواز دینا مولا کچھ نہیں مانگتے وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا اے زہرہ کے لال ہمیں دعا دے دو کہ ہم آئندہ سال پھر حیات اتا ہو جائے تاکہ پھر ہم فلک پہ حلال محرم دیکھنا نصیب ہو پھر ہمیں صفے ماتم بچھانا نصیب ہو پھر ہم غریب زہرہ کا ماتم کر پائیں ہم پھر بطول شہزادی کو پرسہ پیش کرنے آئے اور باب اعضاء بس آپ آمادہ ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں آسو آپ کے ان تابوت کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں میں بس دو چار منٹ آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخری مجمع تک جو جوان بزرگ سب ہیں میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں اس حق کو بچانے کے لیے اس شریعت کو بچانے کے لیے اس دین کو بچانے کے لیے حسین مظلوم نے کتنے مسائب اٹھائے ہیں کتنے مسائب اٹھائے ہیں سن سکیں گے آخری مجمع تک جو آنکھیں ابھی تک نہیں روپائیں وہ یہ فقرہ سن لیں انشاءاللہ تڑپ جائیں گے آپ اور تڑپنے کے بعد پھر تابوت آپ کی خدمت میں آئیں گے میں کہوں گا تابوت زیارت کے لیے لاؤ اتنے بڑے مجمع میں میں جوانوں کا مخاطب پر ایک سوال کر رہا ہوں آج تک کہیں کسی سے آپ نے سنا کہ چار سال کی بچی کو قیدی بنایا گیا ہو کہیں سنا آپ نے کسی سے سنا میں آدم و انسانیت کے تاریخ بات کر رہا ہوں کہیں سنا آپ نے کہ چار سال کی بچی کو کم سن بچی کو قیدی بنا دیا گیا ہو اچھا کیا کوئی بھائی برداشت کر پائے گا اس کی بہن کو قیدی بنا دیا جائے اور بھائی ساتھ ساتھ ہو ایسا ہوا ہے حسین کی بیٹی کے ساتھ یہ حسین آقا کا ضبط ہے جس نے انہیں برداشت کیا ہے حسین کی دو رخصت ہم نہیں بھول پائیں گے کون سی ایک مدینے سے جب چلے تھے اور ایک عصر آشور جب خیمے سے رخصت ہوئے تھے دو یہ منظر ہیں حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے ذرا سی بات ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے وہ دونوں ذرا سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں سنو گے ایک وہ وقت جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے اٹھائیس رجب کو بیمار بیٹی تھی جو رو کے کہتی تھی بابا لے چلو مر جاؤں گی زندہ نہیں رہوں گی بابا ساتھ لے کے چلو بابا ساتھ لے کے چلو حسین بار بار کہتے تھے بیٹا میں تجھے لے کے نہیں چل سکتا بابا کیوں کہ بی بی جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کر کے آئی ہے بیٹا تو میری ماں کی تصویر ہے بازاروں میں پھرایا جائے گا بازاروں میں پھرایا جائے گا حسین اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلے آئے سغرا روتی رہ گئی آپ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بحمدللہ عزا کے لئے اپنے وطن گئے اپنے گھر گئے جا کے پرسہ پیش کیا لیکن یقین سے بتاؤ جب گھر گئے تھے وہاں سے جب لوٹ کر کے آئے ہو تو گھر والے کتنی شدت سے انتظار اپنے پردیسیوں کا کرتے ہیں حسین کی بیٹی نے اپنے گھر والوں کو رخصت تو کر دیا ہے مگر تڑپ کر کے شدت سے رو رہی ہے انتظار کر رہی ہے حسین نے رخصت کر دیا اپنی بیٹی کو یہ قافلہ جب تک نظر پڑتی رہی خدا حافظ خدا حافظ کہتی رہی حسین کی رخصتی کتنی قیامت کی ہے جب مدینے سے چلے ہیں رخصت کر کے آگئے کربلا پہنچ گئے ادھر ایک بیٹی انتظار کر رہی ہے اللہ یہ حسین کا غم ہے حق کو بچانے کے لیے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اٹھائیس رجب کو گھر چھوڑ دیا آگے دو محرم کو سرزمین کربلا اسرِ آشور جیسے آپ ابھی دو صف بنائے ہوئے تابوت کو رخصت کریں گے کاندھوں پہ اٹھا کے یاد رہے ایامِ ازا کی موسمِ ازا کی آخری شب ہے یہ موسمِ ازا کی آخری شب ہے جب تابوت نکلیں گے آپ دو رویا کھڑے ہوئے ہیں اس بیشے تابوت گزر جائے گا یہ منظر یاد دلا رہا ہے اسرِ آشور حسین کی رخصت کا جب خیمے میں عباس کو کھو چکے اکبر کو کھو چکے انہوں محمد کو کھو چکے انسار و اقربا کو کھو چکے تو رخصتِ آخر کے لئے حسین خیمے میں آئے ایک ایک بی بی سے کہتے ہیں خدا حافظ سب سے کہتے ہیں خدا حافظ بی بیاں کہتے ہیں خدا حافظ مگر اس قبیلے کا بزرگ سب کو کھو کے جا رہا ہے اب پردیس میں ان بی بیوں کا وارث کون ہے کون ہے جو انہیں سہارا دے گا حسین سے بی بیاں کہتی ہیں آقا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں آپ رخصت ہو جائیے ان بی بیوں کو پتا ہے کہ ہمارا وارث جا رہا ہے وہیں جہاں آباز گئے تھے پلٹ کے نہیں آئے جہاں آقبر گئے تھے لوٹ کے نہیں آئے جہاں سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے دو رویا کھڑی ہو گئیں حسین روتے وے گزر رہے ہیں میری طرف دیکھنا ایک مرتبہ نظر پڑی یہ لیلہ ہے جس کا آقبر ابھی ابھی مارا گیا ہے یہ رباب ہے جس کا آزغار ابھی ابھی مارا گیا ہے یہ فروا ہے جس کے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابھی ابھی لایا ہوں یہ رباب ہے جس کا ازغر ابھی ابھی مارا گیا ہے اللہ کیا زبت ہے زہرہ کے لال کا تاریخ بتاتی ہے حسین تڑپ کر کے نہیں روئے اگر تڑپ کر کے حسین رو دیتے تو ان بی بیوں کو سہارا کون دیتا زبت ہے حسین کا حسین زبت کیے ہوئے اے غریب زہرہ آپ کے زبت کو ہمارا لاکھوں سلام ہماری جانے قربان ہو جائیں زہرہ کا لال تڑپ کر کے نہیں رویا خیمے سے رخصت ہو گئے آئے آنے کے بعد اب اپنے گھوڑے پہ انشاءاللہ شبیع زلجانہ ابھی آخر میں مولا مظلوم کے تابوت کے ساتھ آئے گا مرتجس پہ سوار ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے رخصت ہونا چاہتے ہیں گھوڑا قدم نہیں بڑھتا آواز دی اے اس پہ با وفا اے میرے رہوار بس یہ آخری زہمت ہے اب اس کے بعد تجھے کوئی زہمت نہیں ہے تو بھی بھوکا رہا تو بھی پیاسا رہا اس نے زبانے بے زبانی میں آواز دی آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا پوچھا کیا ہو کہ تری چار سال کی بچی میرے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اب جو حسین گھوڑے سے دیکھا بچی چار سال کی خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا ہے جو زہرہ کے لال نے دیکھا ہے ملائکہ میں کورام برپا ہو گیا باپ اترا ہے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا سکینہ کو باپ کیا ہوش ملی بابا سے لپٹ گئی آواز دی بابا ایک بات بتائیے بابا آپ جا رہے ہیں آواز دیا ہاں میری لادلی بیٹی میں جا رہا ہوں بابا ایک بات بتائیے وہی جا رہے ہیں نا جہاں چچا باز گئے پلٹ کے نہیں آئے آواز دیا ہاں سکینہ وہی جا رہا ہوں بابا وہی جا رہے ہیں نا جہاں اکبر بھائی کے سینے پہ نیزہ لگا بابا وہی جا رہے ہیں نا جہاں قاسم بھائی کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے آواز دی ہاں میری لادلی بیٹی وہی جا رہا ہوں ایک جملہ سنو آواز دی بابا وہی جا رہے ہونا جہاں میرے چھے ماہ کے بھائی کو پانی نہیں تیر ملا اے بابا دل دھلا گڑا ہے ظالموں نے جب ازغر کو نہیں بخشا تو آپ کو کیا بخشیں گے اے بابا میں کس کے سہارے جی ہوں گی مگر سکینہ نے ایک بڑا قیامت کا جملہ پوچھ لیا کہا بابا ایک بات بتاؤ جاؤ میں روکتی نہیں بابا مگر بابا ایک بات بتائیے ایک بابا ایک مسئلہ ہے کہا میری لادلی بیٹی بتاؤ وہ کیا بات ہے کہا بابا ان بیواؤں کا ان عورتوں کا جو خیام حسین ہی میں ہیں سب نے تو کربلا بات کر دی ان کا کون والی و وارث ہوگا حسین روکے کہتی میری لادلی بیٹی انہیں رب کے حوالے کیا آواز دی بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اور ان بیویوں کو مدینے پہنچا دیجئے کیا سن رہے ہو سوگواروں بابا ان سب کو مدینے پہنچا دیجئے آواز دیئے نہیں سکینہ یہ ممکن نہیں ہے سکینہ خاموش ہو گئی کہا بابا پھر ایک آخری خواہش بھولی کر دیجئے میری لادلی بیٹی بتا اپنی اپنی آغوش میں اپنے بچوں کو اس تابوت میں لے کے آنے والے سوگواروں اپنا کلیجہ سنبھالنا خدا کسی باب کو یہ منظر نہ دکھا ہے آواز دی بابا ایک آخری خواہش میری لادلی بتا خواہش کیا ہے کہ بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو آواز دیا سکینہ سینے پہ سونا چاہتی ہے اپنی لادلی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا لیا جیسے ہی سکینہ کو باب کا سینہ ملا شب آشور کی جاگیوی سکینہ بابا کے سینے پہ آگئی کربلا سن لینا آسان ہے کربلا پڑھ دینا آسان ہے کربلا سنا دینا آسان ہے مگر کوئی سکینہ سے پوچھے اہلِ حرم سے پوچھے غریبِ زہرہ سے پوچھے نوازِ رسول سے پوچھے کیا قیامت کا منظر تھا سکینہ بابا کے سینے پہ آواز دیتی ہے بابا ٹھیک ہے حسین نے اپنے سینے پہ سلا دیا بس دو منٹ اس کے بعد تابوت آئی گئی سکینہ نے حسین نے اپنی بیٹی کے سر پہ شفقہ سے ہاتھ دکھنا شروع کیا سکینہ میری لادلی بابا کی یہ خواہش ہے بابا بتاؤ کہ سکینہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے بعد تُو یتیم ہو جائے گی بیٹا جب یتیم ہو جانا تو تجھے ستایا جائے گا بابا یتیم کہا میری لادلی بیٹی یتیم یتیم سمجھتی ہے نا سکینہ آواز دیا ہاں بابا یتیمی اسے کہتے ہیں نا جب ہم سفر میں تھے چچا مسلم کے شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ نے مسلم کی بیٹی کو اس سر پہ شفقہ سے ہاتھ رکھا تھا اپنی آغوش میں لیا تھا کہا سکینہ وہ مسلم کی بیٹی کا مقدر تھا تُو میری بیٹی ہے حسین کی بیٹی ہے بیٹا تیرے حصے میں یہ پیار نہیں ہے تیرے حصے میں ستایا جانا ہے تیرے حصے میں رولایا جانا ہے سکینہ تجھے ستایا جائے گا بابا میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں بابا میں برداش کرلوں گی آواز دیا ہاں سکینہ یتیمی اسے کہتے ہیں تیرے رخصار پر تماشے پڑھیں گے تیرے کانوں سے گوشوارے کھیچے جائیں گے بابا میں صبر کرلوں گی بیٹا یہی نہیں ہے بلکہ بیٹا تجھے قیدی بنایا جائے گا اچھا بابا آپ خوش ہونا آپ راضی ہونا بابا بابا میں برداش کرلوں گی بیٹی اہلِ حرم کو اسیر کیا جائے گا بابا میں برداش کرلوں گی بیٹا تیرا بھائی قیدی بنایا جائے گا بابا میں برداش کرلوں گی سکینہ باپ کو یاد کر کے نہیں رونا ورنہ ماں پریشان ہو جائے گی پھپی پریشان ہو جائے گی تیرے ماں کا اصغر ابھی ابھی مارا گیا ہے بابا میں کوئی شکوا نہیں کروں گی بابا میں کوئی شکایت نہیں کروں گی بابا میں کوئی بین نہیں کروں گی ٹھیک ہے بیٹا بابا میں آپ کے اچھی بیٹی ہوں بابا میں برداشت کرلوں گی بیٹا تجھے اونٹ کے پشت پہ جکر جکر کے باتھا جائے گا بابا میں برداشت کرلوں گی حسین کہتے جا رہے ہیں سکینہ سمجھ گئی کہ بابا چاہتے یہ ہیں کہ میں ہر مظالم کا سامنا کرو سارے مظالم برداشت کرلوں آخری مجمع تک مجھے فطرہ پہنچانا چاہتا ہو تاکہ تابو چبائیں گے تو آنسوں کے ساتھ تڑپ کر کے ان کا جنازہ اٹھانا اس لیے کہ سکینہ کے کلیجے پہ زخم ہیں سجاد آقا کے کلیجے پہ زخم ہیں بابا میں سب برداشت کرنے کو تیار ہو بیٹا بازاروں میں لے جایا جائے گا لوگ پتھر برسائیں گے لوگ کھول پہ پانی پھیکیں گے بیٹا پتھر برسائے جائیں گے اے بیٹا بازاروں میں اعلان کیا جائے گا بابا میں برداشت کرلوں گی سکینہ تجھے برداشت کرنا ہوگا آواز دی بابا میں برداشت کرلوں گی اے میری بہنوں کنیجہ سنبھال لینا تم اپنے باپ کی اچھی بیٹی ہو کہا یہ جملہ سننا بس حقینہ سب سنتی رہی احساس ہو گیا کہ بابا کی چاہت کیا ہے ایک مرتبہ حسین کی بیٹی باب کا سینہ چھوٹی ہے اور چھوڑ کے اتر جاتی ہے باب کے سامنے اپنے ننھے ننھے قدموں کو خانق پہ بابا کے سامنے اتر کر کے چلتی ہے حسین نے دیکھا جو رخصت کے وقت تڑپ کر کے نہ روے زبز تھا وہ تڑپ کر کے پھوٹ کے رو پڑے اے مولا رو جو رہے ہو کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یقیموں کی طرح چلتے دیکھ لیا مولا ان آسووں کو مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربل آکھے میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یقیموں کی طرح چلتے دیکھ لیا اے غریب زہرہ تری یہ بیٹی تجھے یقین دلا رہی ہے کہ بابا نیزے پہ پریشان نہ ہونا سکینہ سارے مظالم پرداش کرنے کو تیار ہے یہ حسین کی ایک بیٹی کا عالم یہ ہے اللہ اکبر جسے زندان میں قید کر دیا گیا جو قید و بند کی مسئیبتیں پرداش کرتی رہی اس لیے کہ بابا کا مشن پہنچ جائے اس لیے کہ بابا جو قیام کے لیے آئے وہ پیغام پہنچ جائے بابا سارے مظالم پرداش کرنے کو تیار ہوں ایک آخری فقرہ اور عرض کر دو سکینہ زندان میں آئی اتنے مظالم مجھے اپنی پتہ علماء تشریف فرما ہیں زاکرین ہوں گے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیلی ویجن پہ حسینی پہ لائیو بھی ہو رہا ہے سننے والے سن رہے ہیں غیرت داروں آخری شبہ ازا کی موسم ازا کی ایک بیٹی کا فرمان سن لو ایک بیٹی کی خواہی سن لو کچھ نہیں بولی سکینہ پوچھ لینا تاریخ میں آج کربلا کے کیلکولیشن ہو رہا ہے کربلا پہ ریسرچ ہو رہی ہے لیکن دو چیزیں جیسے سے آج تک ثابت نہ ہو سکی معلوم ہے کیا کیا پہلا یہ کہ حسین کے لال سجاد کے پشت پہ تازیانے کتنے لگے کوئی شمار نہیں کر سکا حسین کی بیٹی پیاسی کتنی رہی یہ آج تو کوئی نہیں بتا سکا کب تک پیاسی رہی یہ کوئی نہیں بتا پایا سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے میں جب سکینہ کی زندگی کی آخری شب تھی حسین کی بیٹی دم توڑ رہی تھی تکمت آباد دیا بھائیہ سجاد ایک سوال کرلوں آپ سے سکینہ میری مظلوم بہن میری غریب بہن بھائی کی غربت کا خیال رہے بھائیہ میں کچھ پوشت مانگ تھوڑی رہی میں کچھ سوال تھوڑی کر رہی اللہ کائنات میں کسی بھائی کوئی غریب نہ ہو نہ پڑے آباد دیا بہن بتا سوال کیا ہے کہ بھائیہ پیاز کی پہچان کیا ہوتی ہے سکینہ تڑپ گئی آباد دیتی بھائیہ پیاز کی پہچان کیا ہوتی ہے بھائی نے سر جھکا لیا کہ بھائیہ جواب کیوں نہیں دیتے بتاؤ نہ پیاز کی آخری پہچان کیا ہوتی ہے سجاد بتاتے جا رہے ہیں آباد دیا بہن مر جانے والی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں اور گوش میں فاصلے ہو جاتے ہیں ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے بھائی کی آغوش سے اٹھ جاتی ہے بھائی کے سامنے چند قدم چلتی ہے پلٹ کے بھائی کی طرف دیکھتی ہے خدا کسی بھائی کو اتنا غریب نہ کرے بھائیہ سے اشاروں میں پوچھتی ہے بھائیہ بتا تیری بہن کتنے دن زندہ رہے گی سجاد طلب گیا امنا ہو اکبر سجاد طلب گیا اے بہن کا بھائیہ اب میں بہت دن زندہ نہیں رہوں گی بھائیہ میں مر جاؤں گی مگر بھائیہ میری دو خواہش ہے بھائیہ میری دو خواہش ہے سنو گے کون سی بھائیہ اگر میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا بھائیہ بھائیہ کی بہن غربت میں مر گئی بہن زندان میں مر گئی بہن کا جنازہ کیسے اٹھے اے بھائیہ انہی ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا لینا بھائیہ پریشان نہ ہونا یہ نہ سوچنا کی چچاپ پاس ہوتے تو جنازہ اٹھتا بھائیہ علی اکبر ہوتے تو شان سے جنازہ اٹھتا اے میرے اچھے بھائی پریشان نہ ہونا جنازہ اٹھا لینا مگر بھائیہ خیال یہ رہے کہ اگر میں مر جاؤں اور کہیں سے ظالب اگر مجھے کفن نہ کر کے دے دے تو بھائیہ خبردار کفن نہ لینا بھائیہ خبردار کفن نہ لینا خوب رو رہے ہیں آپ جوان رو رہے ہیں بزرگ رو رہے ہیں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے آج اس آخری شب میں جو حسین کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اور بھائیہ بھائیہ پریشان نہ ہونا شجاب بھائی پریشان نہ ہونا بھائیہ اگر کفن مل جائے میری بہنیں شاید اس فطرے کی قدر کر سکتی ہیں اس لیے کہ باپ اور بیٹی کی محبت کا دنیا آج تک اندازہ نہیں لگا پائی اگر کسی بچی کے سامنے اس کے باپ کو ذرا سا زخم لگ جاتا ہے تو بچیاں کئی دن روتیں بابا آپ کے ہاتھوں پر یہ زخم ہے بابا آپ کے ہاتھوں میں یہ زخم ہے یہ بچیوں کی فطرت ہوا کرتی ہے اپنے گھر میں بیٹیوں کی قدر کرنا اپنے گھر میں بیٹیوں کو پیار دینا کائنات میں جتنی باپ سے محبت بیٹیاں کرتی ہیں کوئی نہیں کرتا یہ سن لو ارباب یزا کائنات میں نہ حسین کے سکینہ جیسی بیٹی نہ سغرہ جیسی بیٹی نہ حسین جیسا بابا نہ رسول خدا جیسا بابا نہ زہرہ جیسی بیٹی مگر تاریخ کہتی ہے کہ جو بیٹیوں کی فطرت یہ ہو اس سکینہ کی وسیعہ سن لو آوادی بھی اگر میں مر جاؤں تو خبردار پریشان نہ ہونا اگر کفن مل بھی جائے بھائی تو خبردار کفن نہ لینا سنو گے کیوں کہتی ہے بھائی اس لیے کہ جب میرے بابا کو کفن نہ ملا تو میں کفن لے کے کیا کروں گے اب سنو آخری فطرت اس کے بعد تابوت آئیں گے آوادیہ بھائی اگر میں مر جاؤں تو کفن نہ لینا اس لیے کی بابا کو کفن نہ ملا ابھی میں نے شروع میں جو کہا تو وہیں مسائب لا رہا ہوں سنا تھا نا آپ نے کہ سکینہ نے کہیں کوئی شکوا نہیں کہیں کوئی فرمائش نہیں کہیں کوئی مرسیہ نہیں اب وہ بی بی قیامت کر دیتی اپنے بھائی سے جا سکے کہ بھائیہ اگر میں مر جاؤں تو میں چادر کے لیے تڑپ رہی تھی بھائیہ اگر میری چھوٹی سی چادر میرے مرنے کے بعد مل جائے بھائیہ اس چادر کو لے جانا اگر جا سکو تو اچھی بات ہے اگر نہ پہنچ پائے تو اس چادر کو میرے بابا کی تربت پر رکھ دینا اس لیے کی میرے بابا کو کفن نہیں ملا اسے کہتے ہیں بیٹی اللہ اکبر جس بی بی کو نہ کانوں کا شکوا نہ رخصار کے تماجوں کا شکوا بشکوا اس بات کا ہے کہ بابا کو کفن نہیں ملا اے رونے والوں اسی سکینہ کے زخموں کا مرہم اٹھارا پنی حاصل کے تابوت آنے والے ہیں پرسہ پیش کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجُونَ اِنَّا عَلَيْهِ رَاجُونَ آئے حسین دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں قوت کے بدلے درد حسینے میں شانے میں دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں سرور نے رو کے لاشیں عباس پر کہا بھائی کا ساتھ دوگنا لاشیں اٹھانے میں کوڑوں سے اس طرح تلیا نینہ آئے بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں بالی سکینہ کہتی تھی لیلے کے کچھ کیا پانی عطیم کیا نہیں پاتے زمان میں تم لوگ جھیل جاؤ گے ساختیاں مگر امہ ہماری موت ہے اس قید خانے میں آئے حسین بھائی مصافرت میں کلے جا نکل گیا کہے کو ایسا لال ملے گا زمان میں اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا تاوی زبن کے لیٹے ہو بابا کے شانے میں دریاؤں کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا دریاؤں کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا اے کیسے کیسے آگ لگی تھی زمان میں زہرہ کی کھتی بطول کا گھر دس محرم صبح آشور سے حسر آشور تک اجڑ گیا خسین آقا کو رولا رولا کے شہید کیا گیا کبھی ابباس کا جنازہ کبھی اکبر کے سینے پہ برچھی کبھی ابباس کے کٹے وے بازو کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہائے پردیس ہائے غریبی ہائے غربت فراد پہتی رہی خیمے میں بچے ہائے پیاز ہائے پیاز کی آوازیں بلند کرتے رہے کربلا میں انسار مارے گئے اقربا اقربا ایک ایک کر شہید ہوتے جا رہے ہیں لوگ کلیجہ سمحلو اپنے بازووں کو آمادہ کرو اس لیے کہ تابوت آنے والے ہیں یہ حسین مظلوم کا گھر ہے یہ وہ قبیلہ ہے جو پیاسوں کا قبیلہ ہے یہ وہ قبیلہ ہے جو پردیس میں ہے ہائی آل محمد ہے لیجی آپ کے سامنے جب کربلا زندگی میں پیغمبر اکرم کے بیان کی جانے لگی تو ملائکہ روئے تھے انبیاء روئے تھے بطول روئی تھی تو تڑپ کے پوچھا تھا بابا میرا لال جب مارا جائے گا کوئی کون ہوگا جو میرے لال پیانسو بہائے گا کہ بیٹی غم نہ کرو خدا ایک قوم پیدا کرے گا عزیزوں میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج یا میزا کی آخری شب ہے آپ تڑپ جاتے ہیں کیوں تڑپ جاتے ہیں کہ اس لیے کہ ہماری زندگی ہم سے دور ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمارا سکون ہم سے دور ہو رہا ہے آپ مشاہدہ کر لینا جہاں جہاں جاؤ جہاں جہاں حسین آقا کے چاہنے والوں کی بستی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مزدوری کرتے ہیں جو دن بھر مزدوری کر کے شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں جاؤں بستیوں میں جا کر کے دیکھ لو جب حسین آقا کی فرش اعظہ بچھا لیتے ہیں اپنی دولت لٹا چکے ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھنا تم نے کیا کیا کہ ہم نے زہرہ کے لال پہ دولت لٹا دی آباندیہ دل بھر گیا کہ نہیں ہمیں اور ملتا تو ہم اور لٹا دیتے ہاں یہ غربت زہرہ ہے یہ حسین کی مظلومی ہے میں آپ کی خدمت نے بہت اور عرض کرنا چاہتا میں پھر کہتا ہوں تابوت کو کاندھا ضرور دینا یا ڈھارا پنی حاشم کے تابوت آخری منزل تک پہنچانا اس لیے کہ آج چودہ سو صدیوں کے بعد جب مجھ جیسا کنہگار آپ کے سامنے کربلا بیان کر رہا ہے تو آپ تڑپ جا رہے ہو ذرا سوچو جب زہرہ کی لادلی بیٹیاں کربلا پہنچی ہوں گے سجاد غمزدہ پہنچے ہوں گے بابا کی تربت پہ زاکر سجاد رہے ہوں گے بی بیوں میں کوہرام برپا ہوا ہوگا تربت حسین کو زلزلہ آگیا ہوگا اے بی بیوں خاموش شبر کرو ضبط کرو تمہیں زندہ رہنا ہے عجب نہیں بی بیاں آبادے ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے جنہوں نے گھوک کے پالے کھو دی ہوں اے حسین شریعت بچ گئی لیکن ہمارا گھر اجڑ گیا چودہ سو صدیوں کے بعد آخری بات تابوت چودہ سو صدیوں کے بعد جب کربلا ابھی بہت سے ظاہرین کربلا گئے ہیں اسے پوچھنا اربعین میں ایک دعا اور کر لو مولا آخری شب میں بطول شہزادی ان تابوت کے توسط سے دعا کر رہے ہیں کہ جتنے ازادار پرسے مہنے جہاں جہاں صدا ہے یا حسین بلند ہے کسی کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک وہ کربلا خود نہ چلا جائے جب تک وہ جا کر کے بطول شہزادی کے لال کی تربت پہ جا کے آنسو بہا کے نہ آ جائے اے میرے مولا اے میرے خالقے میرے والی وارشے میرے پروردگار ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غازی عباس کی تربت پہ جا کے سلام کر کے نہ آ جائیں جب تک حسین آقا کی تربت پہ جا کے سلام کر کے نہ آ جائیں عزیزوں میری طرف دیکھو کہ جب چودہ سو صدیوں کے بعد آج ظاہرین کربلا اربعین میں پہنچے ہیں تو عجیب منظر تھا کسی ظاہر کو آپ کے بیچ اس سے ذرا پوچھ لو کہ کربلا گئے تھے تو کیا دیکھا کہ کربلا جا کے رونا آتا ہے کہ کس بات پہ کہ جیسے کربلا کے سرزمین پہ قدم رکھو چھوٹے چھوٹے بچے کوزے میں پانی کھڑے لیتے ہیں اے ظاہرِ حسین آہ تجھے پانی پھلا دے جب کوئی پیدن چلتا ہے نجف سے کربلا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں علماء آتے ہیں وہاں کے لوگ آتے ہیں ظاہر کا پیر دباتے ہیں اے ظاہر آہ میں تیری خدمت کر دوں جس سے جو بن پڑتا ہے وہ خدمت کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا وہ قرآن لے کے کھڑا رہتا ہے اپنے جسم کو آگے کر دیتا ہے اے ظاہرِ حسین آہ میں تجھ پہ سایا کر دوں میں کہوں گا چودہ سو ستیوں کے بعد آج ظاہرِ حسین کا اتنا احترام کل یہی سے علماء محمد قیدی بن کے گزر گئے تھے کوئی انہیں پانی کو پوچھنے والا نہ تھا یہ تو بہت بڑی بات ہے کسی نے یہ تک نہ کہا زینب و سجاد ان کھوئے ہوئے کا پرسہ پیس کر رہے ہیں کسی نے ایک لفظ محبت سے نہیں پیس کیا اے غریبِ زہرہ سلام کر لو سوگوارو زینب شہزادی کو جس نے بھائی کا غم دنیا تک پہنچا دیا آج اسی پی بی کے کاوشوں کا سرمایہ ہے یہ ازاداری اسے پل کونکتے آپ اس کا احترام کرنا اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے اب جب کربلا اللہ علی نے آواز دیا اے عقیل میری خواہش یہ ہے کہ مجھے قبیلہ بتا دو جہاں سے ہمیں ایک بہادر بیٹا چاہیے کیوں کہ اس لیے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے آواز دیا ام البنین آگئیں اللہ نے عباس دیا مگر اسی مسلحے پہ بیٹھے ہوئے عقیل رو رہے ہیں خالق مجھے بھی بیٹے عطا کر دے تاکہ کربلا میں حسین کے کام آئے لو کربلا عقیل کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے عقیل کو بیٹے عطا کیے لو عقیل کا گھر آگھر کیسے اجھل گیا آپ نے آنکھوں سے دیکھ لو آپ کے سامنے عقیل کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں عدب و اعترام کے ساتھ یہ پہلا جنازہ آ رہا ہے یہ پہلا تابوت آ رہا ہے یہ پہلی شبیہ ہے پرشاہ دیتے جانا جعفر ابن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ لاز کے ٹکڑے کیے گئے ہیں یہ یام عذا کی آخری شب ہے یہ جنازہ رخصت کر لو اور پہلے جنازے سے لپٹ کے دعا مانگ لینا نورباب عذا پرسا دیتے جاؤ آپ کے سامنے پہلا جنازہ اس کے پیچھے دوسرا جنازہ آ رہا ہے یہ عبد الرحمان ابن عقیل کا آ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں اس کے پیچھے محمد ابن سعید ابن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے ہائے عقیل آپ کی دعا کام آ گئی کربلا میں انہوں نے زہرا کے لال کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی اے عزاداروں پرسا پیش کرتے جاؤ تڑپ کے روتے جاؤ سرو سینہ پیٹھتے جاؤ مولای سزا کو قبول کر لے بی بی اس پرسے کو قبول کر لیجئے لو جنازہ نکل رہا ہے دنیا پوچھتی تم حسین پہ روتے کیوں ہو آپ بلا کے لاؤ انہیں اور دکھا دو کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے دنیا تڑپ جاتی ہے ہائے پتول کے گھر سے ایک لمحے میں اٹھارا جنازے گوت کے پالے اور بابیدہ مولا اس گھر کو سلامت رکھے اس احتمام کو سلامت رکھے اور بابیدہ لیجئے آپ کے سامنے عقیل کے بیٹوں کے جنازے گزر گئے تین تابوت نکل گئے لو اب کلیجہ سنبھال لو اور بابیدہ آپ کے سامنے دو تابوت آنے والے ہیں اے میری بہنوں خدا تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے پتا ہے یہ کس کے تابوت آ رہے ہیں بہت ستائے ہوئے ہیں یہ بہت رولائے ہوئے ہیں یہ یہ شفر میں تھے باب کے شہادت کی خبر راستے میں مل گئی شمج گئے نا مسلم صفیر کربلا جنہیں کوفے میں رولا رولا کے شہید کیا گیا کربلا میں مسلم ابن عقیل کے ان بچوں نے زہرہ کے لال کے قدموں پہ اپنی چاند پربان کر دیا ماں کو سرخرو کر دیا ماں گیاروی محرم کو ہاتھ پسے پشت بان دیئے گئے سر نوکے نیزہ پہ بلند کر دیئے گئے یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا جیسے ہی کوفے پہنچا کوفے کے در پر ایک سر نظر آیا سر سے آواز آئی السلام علیکہ یا عباد اللہ ایک ضعیف جو اس قافلے کا امیر تھا جو اس قافلے کا سپاس بان تھا جو ہدکڑیوں بیڑیوں میں چکڑا ہوا تھا وہ قافلے کے آگے آگے اس نے بھی پلٹ کے جواب دیا اے چچا مسلم آپ پہ ہمارا سلام ایک ضعیف وہیں موجود تھا وہ آواز دیتا ایک بات بتاؤ میری طرف متوجہ رہے ہیں ارباب اعضاء پرسے میں کم ہی نہیں ہونے چاہیے جیسے ہی آواز دیا اے ضعیف اے قیدی اے ہدکڑیوں بیڑیوں والے یہ بتا اس سر سے تیرا کیا رشتہ ہے اس سر سے تیرا کیا رشتہ ہے آواز دیا یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے کہا تو چچا کہتا ہے اسے کہاں کہا نہیں چچا نہیں ہو سکتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ ہم نے کوفے میں اسے دیکھا ہے ظالم کی نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا یہ تیری طرح سر جھکا کے نہیں چل رہا تھا تو تو سر جھکا کے چل رہا ہے آواز دیا تُنہیں انصاف نہیں کیا کہ کیوں کہ یہ چچا میرا جب کوفے میں آیا تھا اس کی ماں بہنیں اس کے ساتھ نہیں تھی ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے میری ماں بہنوں کی چادریں چھن چکی ہیں بے ردہ ماں و بہنوں کا قافلہ لے کے جا رہا ہوں اس لیے سر جھکائے ہوئے ہوں عربہ بیزہ قافلہ گزرنے لگا ساری محملیں ساری اماریاں گزر گئیں یہ سارے قیدی گزر گئے ایک بی بی یہیں ٹھہر گئی روک کے کہتی ہے بی بی اجازت دے دو زینب شہزادی پوچھتی ہے کیا بات ہے کہاں مجھے سر سے بات کرنی سمجھ گئے کون ہے یہ مسلم کی بیوہ ہیں قریب کھڑی ہو جاتی ہیں آواز دیا اے میرے والی وارس مبارک ہو مبارک ہو کہاں کہاں اس بات کی کہ آپ کے دو بچوں کو میں کربلا لے کے گئی تھی وہ دیکھو نوزے نوزے نیزہ پر جو سر ہے نا ان بچوں نے زہرہ کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیا سرخرو کر دیا مگر اے میرے والی وارس بہنے سطرے کی قدر کریں آواز دیا اے میرے والی وارس میں دو بچوں کو لے گئی تھی میں نے دکھا دیا وہ نو کے نیزہ کے اوپر ہیں میں ماں ہوں نا کیا میں یہ سوال کر سکتی ہوں کہ میرے بھی دو بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے وہ دونوں بچے میرے کہاں ہیں مسلم نے سر جھکا لیا کیا جواب دے ماں کو ہائے باپ کے بعد وہ بچے کوفے کی گلیوں میں کھوکرے کھاتے رہے ہائے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو زبا کر دیا گیا اے مسلمانوں یہ کیسی امت ہے ہائے زہرہ کا گھر جس گھر نے یتیموں پہ وہ کی خبرگیری کی ہو اس کی پسمت کو رسول کی آل کو رولا رولا کی شہید کیا گیا لوگ ہی یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں عدب و اعترام کے ساتھ کربلا کے مسلم کے ان جنازوں کو اٹھا لو پرسہ پیس کرتے جانا ان کے بابا کا پرسہ کوفے والے بھائیوں کا پرسہ لوہ محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کے جنازے آ رہے ہیں مہتم کرو سرو سینہ پیٹو پرسہ پیس کرو عبداللہ ابن مسلم کے دولاروں کو بسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں معصوم ہے کم سنہیں دونوں دنیا کا بھی اندازہ نہیں جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کو دشمن کا ہے گھر معلوم نہیں دھڑکن ہے دلوں کی تیز بہت آپس میں ہے باہیں ڈالے ہوئے تقدیر کی شب ہو جائے کھاں کس وقت سہر معلوم نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوہر باب اعزا آپ نے محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم مسلم کے شہزادوں کے تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے لیجئے اب آپ کے سامنے چار جنازے چار شبی ایک ساتھ آئے گی پرسہ دے لینا میں کہوں گا خاموش رہنا میں احساس کی دنیا میں سننا ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے گی مجھے کوئی ام البنین کہ کے نہ بلائے بی بی کیوں کیسے لیے کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بچے ہو ہائے ام البنین کے سارے بچے کربلا میں مارے گئے ہائے ام البنین کا گھر اجڑ گیا مگر یہی بی بی جیسے ہی مدینے میں شہادت حسین کی خبر پہنچی بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا مدینہ اجڑ گیا بطول شہزادی کا گھر اجڑ گیا حسین شہید کیے گئے یہ بی بی گھر سے کمر خامیدہ اسا کا سہارا لیے ہوئے گھر سے نکلتی ہے آوادتی بشیر خاموش ہو جاؤ بشیر تو یہ کیا اعلان کر رہا حسین مارے گئے کہا بی بی کہا سچ بتا حسین مارے گئے کہا بی بی حسین مارے گئے کہا سچ بتا بشیر حسین مارے گئے اس بی بی کو یقین کیوں نہیں آتا ہے سوگواروں اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کو کربلا بھیجا ہے آوادتی ہے سچ بتا حسین مارے گئے کہا حسین مارے گئے کچھ بولی نہیں نجف کا روح کرتی کہتی ہے سنا علی حسین مارے گئے لگتا ہے بچوں نے وفا نہ کی پوچھے یہ کون ہے کہا یہ مادر عباس ہے قدموں پہ سر رکھ دیا کہا بی بی ایسا نہ کہو تیرے بچوں پر تو وفاہیں ناز کرے گی کہا خاموش ہو جاؤ مجھے اچھا اتنا بتا دے میرے بچے کہاں ہیں کہا بی بی تیرے بچے بھی مارے گئے بی بی تھوڑی سی ڈھارس ملی جملہ سنوگے اب یہ بی بی پہلا سوال کرتی ہے پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارے گئے آواز دیا نہیں بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے کہاں مجھے میرے بچوں کے کارنامے بیان کر جیسے جیسے یہ ان بچوں کے شجاعت کو بیان کرتا گیا اس بی بی کی خامیدہ کا مرسیدی ہوتی گئی چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا جیسے ہی شہادت کے واقعات بیان کیے ہیں یہ بی بی کچھ بولی نہیں آسا کا سہارا لیے ہوئے اب باز کے بیٹے کو لیے ہوئے بطول کی تربت جنت تربتی پہ آئی پائیٹی بیٹھ گئی آئی کہتی ہے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو ناگا قبر زہرہ سے اوال دائی اے ام البنین جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا اے ام البنین میں نے تیرے بچوں کو آواز اللہ تس پر تربتے دیکھا اے ام البنین یہ ترہ باز تھا جس نے اپنے بھائیوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا لوربا بیضا ام البنین کی وفا و تربیت کو سلام کرو علی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں آپ کے سامنے جعفر ابن علی عمران ابن علی عبداللہ ابن علی محمد ابن علی کے تابوت آ رہے ہیں عدب و اعترام کے ساتھ اس ماں کو سلام کر لو اس بی بی کو سلام کر لو جو اس گھر پہ آئی تھی جب پہلا قدم رکھا تھا تو حسنہیں سکھاتے ہیں بچوں میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کر کے آئی ہوں اور بچوں کو سکھایا تھا تربیت دیا تھا حسین بھائی نہیں ہے حسین آقا ہے زینب بہن نہیں ہے زینب شہزادی ہے لو انہیں بچوں نے ماں کی تربیہ پر اپنی جان زہرہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیا نوم البنین کے بیٹوں کے جنازے گزر رہے ہیں علی کے لال کے جنازے گزر رہے ہیں پرسہ پیش کرتے جاؤ سرو سینہ پیٹتے جاؤ ماتم کرتے جاؤ اللہ ایک لمحے میں اتنے جنازے آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں ارباب اعضاء اب تک آپ کے سامنے نو جنازے نو تابوت نو شبیح میں پھر پوچھو کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے دنیا ترب جاتی ہے ابھی تو نو جنازے نکلے ہیں نو جنازے باقی ہیں جنہیں آپ کو اٹھانا ہے ہاں لیجئے اب آپ کے سامنے سرو سینہ پیٹیے پتہ ہے کس کے جنازے آ رہے ہیں یہ اس مظلوم کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کے باب کو دو کفن پنہائے گئے تھے جس کے بابا کو دو کفن پنہائے گئے تھے آپ سمجھ گئے نکس کے ہیں یہ حسن کے گھوٹ کے پالوں کے جنازے آ رہے ہیں ہائے قاسم بابا کے چگر کے ٹکڑے ذہن سے گئے تھے تیرے لاش کے ٹکڑے کربلا میں کر دیئے گئے تھے ہائے یہ حسن کا لال کتنا تڑپ رہا تھا ہائے کتنا بے چین تھا جب رن میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو بابا نے تعویز باندھا تھا وہ تعویز لے کے حسین کے پاس آیا ساہے سمجھ شکو جیسے ہی حسین نے غربت میں بھائی کی تحریر دیکھی رونے لگے آواز یا بھائیہ تیرا لال مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے کیسے مرنے کی اجازت دے دو پچپن سے ہی اس کے کلیجے پہ زخم ہیں مگر حسین جیسا جنازہ اس کا لائے کسی کا جنازہ نہ لائے لاش کا ٹکڑے اٹھا کے لائے تھے جیب منظر ہے یہ ایک شب کی بیعہی نے چھوڑیاں توڑی یہ کہے کہ شب کی بیعہی نے چھوڑیاں توڑی چھوڑیاں توڑی چڑھانا رنگ ہے ناکا عجیب منظر ہے ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوڑنے پائی ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوڑنے پائی چھوڑنے پائی اجڑ گئی میری دنیا عجیب منظر ہے بجائے لاش کا ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین بجائے لاش کا ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین اٹھا رہے ہیں حسین نہ پوچھ بارلا عجیب منظر ہے عبیب منظر ہے اباں میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں اباں میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں انہاں رہے ہیں وہ انہاں نہیں ہے راچہ دو سو گواروں آپ نے حسین کے یتیموں کے جنازے اٹھا لیے میں نے اب تک کسی سے نہیں کہا مگر اب کہتا ہوں جوانوں جب یہ جنازے آئیں تو تڑپ کر کے رونا سرو سینہ پیٹ کے رونا اس لیے ایام اعزا کی آخری شب ہے ان جنازوں کا حق یہ ہے کہ ان کو تڑپ کر کے رویا جائے پوچھو کیوں اس لیے کی کربلا میں کوفے میں شام میں نوک نیزہ پہ سر بلند کر کے لے جائے گا لیکن جب حسین کی بیٹی نے زندان میں اپنی جان دے دی تو اب قیدیوں کو رہائی ملی جب قیدیوں کو رہائی ملی تو وہاں سے تبرکات آنے شروع ہوئے زندان میں سرحائے شہدہ آئے تبرکات آئے بڑی قیامت تھی جب چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں چھوٹی سی چادر آئی رباب طلب کر کے روئی اس بچے کی زندگی میں مل گیا ہوتا تو کیا گا تھا سمجھ رہے نا آپ سو بھئے نا سر آنا شروع ہوئے اکبر کا سر آیا اپنے اٹھارہ سال کے بیٹے کا سر لیلہ نے بڑھ کے لے لیا قاسم کا سر آیا فروانے بڑھ کے لے لیا ازغر کا سر آیا رباب نے تڑپ کر کے لے لیا سب کے سر سر ہر بی بی نے بڑھ کر کے لے لیا لیکن اعلان ہوتا ہے ہٹو بچو کیا ہوا قدو سر جعفر تیار کے پوتوں کے آ رہے ہیں اونو محمد تو شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے زندان داندہ سب رو رہی جب یہ سر آ گئے تو نوجوانوں سنو گے ان سر کو بڑھ کے لینے والا کوئی نہیں تھا بہت دیر تک سر لیے وے لوگ کھڑے رہے شام کی عورتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا لگتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے لگتا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے آواز دیا نہیں ایسا نہ کہو وہ سفید بالو والی جو زیسہ بیٹھی ہوئی ہے زینب یہ ان کے بچے ہیں یہ انہوں محمد کی ماں ہے تو پھر یہ روتی کیوں نہیں ہے اپنی ماں کو یہ بچے کو روتی کیوں نہیں ہے یہ ماں آواز دیا یہ اپنے ماجائے حسین کا ماتم کر رہی ہے یہ اٹھالہ سال کی کمائی اکبر پر رہی ہے یہ سب کو ڈھارس اور سہارہ دے رہی ہے نہیں روئی اس لئے یہ تو کہہ رہا ہوں ان کا حق ہے تابوت روکے رہے نہ بھی نہیں لانا اس لئے کہ پھرسا دینا ہے اس لئے کہ زینب شہزادی کے لال کا ماتم کرو گے تو غازی تمہیں دعا دے گا جب انہوں محمد کا ماتم کرو گے تو حسین خود تمہیں دعا دیں گے اس لئے کہ یہ وہ بہن ہے جس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں اس لئے کہ یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے حسین کب اجازت دیتے نہیں دیتے تھے مورنے کی اون محمد کو زینب بہت پریشان اون محمد بہت پریشان مامو جان مرنے کی اجازت دے دو مامو جان رن میں جانے کی اجازت دی دو مامو جان ہم جعفریں تیار کے پوتے ہیں آخر کار حسین اجازت نہیں دیتے تم میری بہن کی نشانی ہو کائنات میں کوئی ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا اجرتا ہوا گھر دیکھ سکے حسین کیسے اجازت دے دے اجازت نہیں آخر کار ماں کی نظر پڑی آوازی اونہ محمد تم زندہ ہو آوازی اممہ اجازت کب دیتے ہیں ماں مجھان اجازت نہیں دیتے ہیں زینب اپنے اونہ محمد کو لے کر کے آئی ہے بھائی کے پاس حسین تڑپ گئے زینب ان بچوں کو کیوں لے کے آئی ہو کہ بھائی انہیں مرنے کی اجازت دے دو ماں کے سامنے زینب بھی تو سرخ رو ہو جائے اممہ پوچھ لے گی میرا لال تنہا تھا کربلا میں تیرے پاس بچے تھے تنہیں قربان نہ کیے آوازی اللہ جانے حسین سے کیسے اجازت دلائی آخری مجمع تک کیسے اجازت دلائی اللہ جانے کیسے اجازت دیا حسین نے اجازت دے دیا رونے لگے اب یہ بچے ماں کے پاس آئے ماں نے ان بچوں کے بازوں کو پکڑا لے کے آئی ہے آوازی اونہ محمد تمہیں پتا ہے نہ تم کون ہو ہاں ماں کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو ایسی دلیری اور شجاعت دکھانا باز کے شاگر دو آواز دیا ماں بچ جانے تو دو رن میں یہ دونوں بچوں کو اجازت ملی زینب نے ایک بات کہہ دی کہ بچوں جا تو رہے ہو تمہاری شجاعت اور دلیری پہ ناز ہے ہمیں میرے شہزادوں جا تو رہے ہو میمنا میسرا سب کو سر کرتے ہوئے چلے جانا اور اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھائی اگر تمہیں لینے جائے تو میں منع کر دوں زینب شہزادی کیوں کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں میرا بھائی صبح سے ایک ایک جنازے اٹھا کے لہا رہا ہے جب میرا بھائی میرے بچوں کو لینے جائے گا تو شاید اس کی وجہ سے پیاس کے شدہ دور بل جائے گی میں نہیں چاہتی کہ زینب کے بچوں کو لینے جائے تو پیاس کے شدہ دور بل جائے جو لوگ زیارت کرنے کربل آگئے ہیں اسے پوچھ لینا کہ انہم محمد کی طربت کتنی دور ہے ان سے پوچھنا اب جب زینب کے بچوں کو اجازت مل گئی تو زینب نے ایک بات اور کہی میرے بچوں اگر تم فراد کے قریب پہنچ جاؤ تو خبردار اگر پانی کا یہ ذہن میں بھی آئے کہ پانی مل جائے پینے کو تو دلیری تو خبردار نے کہا اممہ ہم تیری تربیت کے آفتہ ہیں آپ کی آغوش میں تربیت پائی ہے اممہ بس اجازت دلا دو ادھر انہم محمد کو اجازت دی یہ دونوں نننے اور پیاسے شہزاد زینب کے چلتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں مامو جان پیچھے پیچھے زینب پہ تھی بھئیہ نہیں آپ کو نہیں جانا بھئیہ کون بتائے گا میرے بچے جنگ کیسے لڑے بھئیہ یہی ٹھہر جاؤ زینب کیونہ محمد چلے گئے بھائی کو زینب نے روک لیا آواز دیا بھئیہ بتاؤ میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہے ہیں کہ زینب دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ جزاکاللہ حسین کہتے جاتے ہیں زینب شکر ادا کرتی چلی جاتی ہیں ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے کہ زینب تیرے بچے یہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئیہ کیا ہوا کہ یہ جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں زینب کہتی بھئیہ انہیں تو عباس نے تربیر ہے یہ عباس کے شاگرد ہیں یہ جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں کیا ہوا بھئیہ بتاؤ تو ذرا آواز دیا زینب یہ فراد کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ فراد پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں زینب کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے میں کہوں گا آقا اے زینب سہزادی زبانِ امامہ سے ان بچوں نے کہلا دیا ہے اما گوا رہنا پانی پینا تو بہت دور ہے ہم نے فراد کی طرف میں مل کر کے دیکھا بھی نہیں ہے اللہ اکبر یہ زینب کے انہوں نے محمد مارے گئے خسین لے کر کے آئے زینب اللہ جانے روئی یا نہیں روئی مجھے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ زینب کربلا سے شام تک روئی نہیں لوڈ کر کے آگئی کہاں مدینہ آگئی مدینہ میں نانا کی تربت پہ رو آئی ماں کی تربت پہ رو آئی زینب اب گھر پہنچی اب بلہ سے ملاقات ہوتی ہے اے بہنو اس سے بڑے منزل سبر کی نہیں ہو سکتی کہ خود سوہر نہ پہچان سکا بازو پکڑنا چاہا آواز دی نہیں نہیں یہ بازو زخمی ہے اب یہ بی بی جیسے ہی گھر پہنچتی ہے اپنا پہلا قدم زینب وطن میں گھر میں رکھتی ہے تو ایک ماں کا دل تو ہے نا زینب کے پاس جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ویران آنگن دیکھا چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے ایک متواہ زینب نے کربلا کا رخ کیا خاک پہ بیٹھ گئی آواز یا عالم حمد تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے بچوں کی آواز آئی ہوگی اممہ بچوں سے راضی ہونا پرسا پرسا جو عالم حمد کے چنازے آ رہے ہیں عالم حمد کا تابو ہوتا رہا ہے سرو سینہ پیٹھو اے زینب شہزادی تیرے عالم حمد کو سلام تیری گود کے پانوں کو سلام تیری یاد بہت آتی ہے اے میرے لان تیری یاد بہت آتی ہے چین ملتا نہیں 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 تیری گھبراتی ہے اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے سہنے خونہ میں کبھی بیٹھ کے روئی زینب ایک پل کے لیے آرام منا پائی زینب یا علی کہتی ہے اور خاک پہ گر جاتی ہے اجنال اللہ ویلنہ علیہ حراجو اور باب اعزا آپ نے زینب شہزادی کہ انہوں محمد کا ماتم کر لیا اب تک میں نے آپ کی خیلت میں بار بار یہ کہا کہ اب پردہ ہٹے گا جنازہ آئے گا لیکن اب پردہ ہٹے گا جنازہ نہیں آئے گا تو پھر کا علم آئے گا کیوں کہ اس لیے کہ اگر خیمے میں اباس کا جنازہ آیا ہوتا تو اباس کا جنازہ کب آیا تھا اباس کا تو علم آیا تھا نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے مسائن کی بیٹی خیمے کے در پہ بیٹی ہوئی تھی اے بچوں تم بہت پیاسے ہو اے بچوں مجھے پتا ہے تم بہت پیاسے ہو وہ دیکھو علم جا رہا ہے وہ دیکھو علم جا رہا ہے اے بچوں بھی علم آئے گا چچا آئیں گے پانی آئے گا اے بچوں میں پکسیم کروں گی پانی ایک ایک کو پانی دوں گی سب کو پانی مل جائے گا مگر جب علم آیا حسین کی بچی نے علم کو خالی آتے دیکھا دیکھا بابا علم لے کے آ رہا ہے کچھ بولی نہیں اتنا پوچھا یہ بتاؤ بابا چچا کہا ہے کہا فراد پیش ہو گئے اللہ ہوتا اربابا خالی علم آیا خالی علم آیا مگر دار نہ آیا ارباب اعضاء عباس کا علم آئے گا غازی کا علم آئے گا اس کے پیچھے جنازہ آئے گا بس ایسے لمحے پہ مائیک ساتھ نہیں دے رہا میں آپ کی خدمت میں صرف ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں عباس عباس کے ذات کا نام ہے پتا ہے نا آپ کو عباس اس غیرتدار کا نام ہے کہ جب تک سلامت رہے نہ کسی مہمت نہ تھی حسین کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا یہی وجہ تکی عباس کی شہادت کے بعد حسین نے اتنا کہا تھا عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی میری طرف دیکھنا جیسے ہی عباس حسین آئے اور آکر کے کہتے ہیں مولا مجھے رن کی اجازت دے دی غیرتداروں کا سنبھلنا اور عباس غازی کے اس مرسیوں کو سن لینا اس میں قیامت ہے اگر ابھی رونا نہیں آئے تو آخری شب ہے ویسے تمہیں کہوں گا آج کے شب سونا ہی نہیں آج کے شب کوئی مومن سوئی نہیں اس لیے کہ عزا کیا زندگی کی پھر صبح ہو محرم میں ملے گی تمہیں اس لیے آج کے شب کوئی سوئی نہیں سب تابوت لے کے چلنا ساتھ ساتھ تابوت کو تنک دینا مولا سجاد کے کلیجے پہ زخم ہے میرا مولا آسا کہتے ہیں آقا مجھے رن کی اجازت دے دی چیئے حسین نے اپنے بھائی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں مرنے کی تم میرے لشکر کے علمدار ہیں میرے طرف دیکھو تم میرے لشکر کے علمدار ہو جیسے ہی کہا غازی کچھ بولے نہیں زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں باہینی طرف دیکھا باہینی طرف دیکھا میدان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد رو کے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں نہیں سمجھے آپ جنازوں کو دیکھ لو اب بھائیس پر مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں کاقب و لشکر کہاں ہے جس کا میں لمدار ہوں غریب زہرہ رونے لگے ارباب اعضاء آخر کار عباس کو اجازت سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے مل گئی مگر غازی کو ایک طلب تھی کہ مرنے کی اجازت تو مل گئی گی فرات پہ بازو کٹ گئے حسین روئے مجھے جو فقرہ عرض کرنا میں غازی کی شہادت نہیں بیان کرتا میں تو زینب شہزادی کے ایک مرساہ بیان کرنے کا دل چاہتا ہے زینب زینب سے رہا ہو کے اپنے بھائی کا ماتم کرنے کے لیے چہتے آئی اپنے حسین پہ جب رو چکی تو رونے کے بعد سچا سے کہتی سچا مجھے عباس بھائی کے پاس لے کے چل مجھے میرے شیر کے پاس لے کے چل پتہ ہے کیوں یہ عباس وہ عباس ہے کہ ایک روز حسین نے مدینے میں عباس سے یہ کہہ دیا تھا عباس ایک روز میں تجھے عباس دوں گا تم جب دوگے بھائی سنے 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 بھائی پوری رات پورا دن پوری رات جاگے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اس لیے کہ حسین آقا نے کہہ دیا تھا بھائی میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دوگے پوری رات پورا دن پوری رات جاگے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی کئی دن و رات غازی سوئی نہیں تھے جیسے ہی ام کلسوم شہزادی کی نظر پڑی عباس دی عباس ذرا نظریں تو اٹھاؤ آواز دی شہزادی ماں آراز ہو جائے گی کہا تجھ سے میں کہتی ہم کلسوم نظریں اٹھاؤ غازی نے دیکھا کہ سرخیں ہو رہی ہیں غازی یہ آکے سرخ کیسے ہو رہی ہیں غازی ہونے کے ام کلسوم نے آواز دیا شہزادی نے بہن زینب ذرا جلدی تو آو دو کہا عباس کا حال کیا ہو رہا ہے عباس کا یہ حال کیا ہے زینب شہزادی آئی بھائی سے نپڑ گئی کہ عباس ترہ یہ حال کیا ہو رہا ہے کہ شہزادی آقا نے باتی کچھ ایسی کہتی کا کیا کہتی ہے میرے بھائی نے کہ شہزادی آقا یہ کہتے ہیں کہ عباس میں تجھے آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے میں ان احتیاط میں جاگ رہا ہوں کہیں میرا آقا آواز دے دے اور میں جواب نہ دھپا ہوں اس لئے میں کئی راتوں دن سے سویا نہیں ہوں بھئی سننا تھا بازو کو پکڑا بہنیں لے کر کے بھائی کے پاس پہنچی کہ حسین کیا کہتی عباس سے کہ بہن کیا ہوا کہ غازی کئی راتوں سے سویا نہیں ہے آپ نے کہہ دیا کہ باز میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے یہ سننا تھا حسین نے اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا لیا کہ باز مدینے کے لیے نہیں میں کربلا کے لیے کہہ رہا تھا میں ایک ایک کو آواز دوں گا کوئی جواب نہیں دے گئے بھئی سن لیا آپ نے زینب یہی سے اس کے بھائی کی تربت پہ بڑھی کربلا جب چہلنگ پہ آئی بھائی کی تربت پہ گئی آواز دیا سجاد مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلو سجاد لے کر کے تربت پہ پہنچے جیسے ہی پہنچے کہ آواز پپی اممہ یہ ہے چچا عباس کی تربت زینب نے تربت دیکھی کسی بچے کی تربت تھی زینب پیچھے ہٹ گئی آواز دیا میں سجاد میں نے آپ سے یہ کہا تھا مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چلو اے سجاد تم کہاں لے کر کے آئے ہو آواز دی پپی اممہ چچا عباس کی طربت پہ لے کے آیا ہوں کہا میرے لال یہ تو کسی بچے کی طربت معلوم ہوتی ہے میرا عباس کا قد طویل تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو گھوڑا خد کھا پہر خد کھایشتے ہوئے جاتے تھے یہ تو کسی بچے کی طربت ہے بھئے سن کر کے سجاد بیٹھ گئے آواز دیا پھوپی اممہ یہ تو پوچھو کہ چچا عباس کی لاش نہیں لاش کے ٹکڑے میں نے دفن کیے ہیں اے پھوپی اممہ اسی لیے یہ طربت تھوٹی ہے لو ارباب عزا زینب لپڑ گئی اے عباس اے میرے شیر اے میرے غازی اے میرے دلیر عباس زینب شرف اندہ ہے اے عباس تیرے پاس روکڑ گئے تیرا جنازہ پڑا رہا تجھے سکینہ نے بہت یاد کیا لو اسی غازی کا عالم اسی غازی کا جنازہ آ رہا کٹا کے ہاتھ رائی پہ سو گئے عباس علم حسین کا خیمے میں لایا جاتا ہے علم حسین کا خیمے میں لایا جاتا ہے علم میں مشک بندی سب کی بند گئی امید کہ اب پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے جسے لہوں سے بھی اپنے عزیز سمجھا تھا لگا کے تیر وہ پانی بہایا جاتا ہے لگا کے تیر وہ پانی بہایا جاتا ہے علی کا لال علم لے چکا برادر سے سکینہ بی بی کا سقا بنایا جاتا ہے ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس غازی کا پرسہ پیش کر لیا غازی کا ماتم کر لیا لو اب قیامت برپا ہوگی ہر ماں جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو چھپ چھپ کر دیکھتی ہے صدقے اتارتی ہے بلائیں لیتی ہے مولا صدقے میں حسین آقا کے ذکر کے ہر ماں کے جوان بیٹے کو بیٹوں کو سلامت رکھے ہر ماں کا بیٹا اپنی ماں کے زندگی میں اپنے نظروں کے سامنے ماں اسے پروان چھڑھا ہے مگر کائنات میں جیسے لیلہ اور فروہ ہیں جیسی رباب ہیں ایک بات کہہ دوں آپ سے یہ وہ مائیں ہیں جو کبھی کھل کر کے روئی نہیں ہیں نہیں روئی ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ روئیں گی تو زینب شہزادی جو امتحان دے رہی ہے اس لیے بیبینیوں کے اتنا احساس تھا کبھی اپنے بچوں پر کھل کے رو نہیں سکی نو کے نیزہ پر سر تھا شام کی عورتیں دیکھ کے کہتی تھی ہے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوئی وہ بی بی اس سر چھکائے بیٹھی رہتی تھی میں آپ کے خدمت میں تو فقریں اس کرنا چاہتا ہوں حسین کے اٹھارہ سال کے بیٹے جوان سال علی اکبر کا تابوت آئے گا سب کا جنازہ حسین لے کر کے آئے اکثر میں نے دیکھا ہے ماتمی دستوں کو دیکھا ہے بے کچھ دن پہلے ایک اعتمام میں میں نے دیکھا ایک جوان ماتم کر رہا تھا ماتم کرتے کرتے اچانک اس کے سینے سے خون بھوپ بہنے لگا سارا ماتمی دستہ قریب آگیا میں فورا مائک پہ پہنچ گئے میں نے کہا یہ بتاؤ یہ انسانیت کا تقاضہ ہے کسی کے خون بہنے لگے جو پاس موجود اسے سہارا دینا چاہیے ہائے زہرہ کا لال اس وقت کیا کرے جب جوان کے سینے سے خون ابل رہا تھا حسین تنہا خان میں بیٹے میں تھے جو شبیح پیمبر ہے جسے حسین کو خلق نے عطا کیا تھا زہرہ کے لال کی تنہائی ہے رونے والوں جوان بیٹے کے سینے سے خون ابل رہا ہے مگر حسین کیا کرے کبھی حسد سے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں ہائے لیلہ کے پاس بیٹے کو لے کے جاؤں گا زینب کے پاس بیٹے کو لے کے جاؤں گا تو یہ بی بیاں کیا کریں گی کیسے برداز کریں گی آخر کار کربلا میں حسین کاکبر مارا گیا مگر ایک بات جوانوں زیادہ وقت نہیں لے سکتا اس لئے کہ مسلسل مجالیس کا سلسلہ ہے اعتمام کرنے والے بانیاں نے کہا تا زیادہ وقت بہرحال میں آپ کی خدم اپنے حسد کر رہا ہوں کہ جب خیمے سے خسین کا ٹھارہ سال کا بیٹا رخصت ہونے لگا دو رخصتی کربلا میں بہت قیامت کی ہے ایک آقا حسین کی اور ایک حسین کے اکبر کی جب خیمے سے نکلے حسین کہتے تھے میرے اللہ پلٹ جاؤ خیمے میں جاؤ میری کوئی پردہ دار مر جائے گی میری کوئی بہن مر جائے گی تیری ماں مر جائے گی اکبر فوراً خیمے میں جاتے تھے لیکن علماء ذاکری روایتوں سے پوچھنا سب نے غربت کو بیان کیا لیکن کسی نے آج تک یہ بتایا کہ اکبر کتنا طلب رہا تھا کسی نے آج تک بتایا کہ اکبر سوچو کوئی بیٹا اپنے باپ کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو کتنے ارمان ہوتے ہیں اس کے کیا کر ڈالے اکبر نے دیکھا ہوگا کہ سب مارے جا چکے ہیں میرا بابا ترہ لے جائے گا اس وقت اکبر پر کیا گزر رہی ہوگی کسی